حضور کو رائے نہ کہتے ہو تو اتنی دیر میں جبریل آ گئے اور یہ ایک لے کر آئے یا ایو اللذین آمنوا لا تقولوا رائے نہ وقول انظرنا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں آج کے بعد تم نے میرے نبی کو رائے نہ نہیں کہنا رائے نہ نہیں کہنا کیا کہنا ہے وقول انظرنا حضور ہم پر نظر کرم فرمائے اور آگے رب العالمین نے فرمایا جب میرے حبیب بات کر رہا ہوں تو تمہارا دھیان کدھر ہوتا ہے خوب توجہ سے میرے حبیب کی بات سنا کرو تاکہ دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابُ النَّلِيمِ اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے یہ اس حیث کا معنی ہے اور یہ اس حیث کا شان نزول ہے اب جب رسول اللہ کے غلام نے یہ بات کر دی اب ساتھ بن معاذ پر اپنا وقت آیا یہ ایک حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا کہ اے لڑکے اچھے حالات میں رب کو یاد کرنا توجہ اچھے حالات میں رب کو یاد کرنا جب تمہارے اوپر سخت وقت آئے گا نہ تم رب کو اپنے سامنے پاؤ گے یہ بندہ اچھے حالات ہیں جب رب کوئی نہیں یاد کرنا اچھے پیسے ہونا تو یاشیاں لوگ کو اڑا دیں تو مسیح تھی جمعہ دن دس روپے جا کے دے دیں تو جہاں اوکھا ویڑا آنڈا ہے نا تو پھر او دس دے حسابنا تو پیسے رب دیں دا رانڈا واپس تو جہاں لکھا دیتے ہوندے تو آج لکھا ملدے نا انہوں روٹی تو دیں دا رانڈا کیونکہ دس جمع کرائے ہو اس کے کئی کو نہ کر کے وہ واپس دس ہی دیں دا اس بندے نا کیونکہ سوکھے ویڑے انہیں راب نو نہیں دیتے پیسے جس سوکھے والے دیتے ہوندے تو آج اوکھے ویڑے لکھاں واپس آ جاندے اس واسطے سوکھے ویڑے راب نو کو نہیں یاد کردہ اس اوکھا ویڑا آوے تھے پھر کہیں دن خبر نہیں کڑھا گناہ ہو گیا خورے کڑھا گناہ ہو گیا اے نہیں پیدا خورے کڑھا رہ گیا ہوندے جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ اب مشکل وقت میں رسول اللہ کی غلامی اختیار کی اب آیا سعید بن معاذ پر اپنا وقت آیا اب سعید بن معاذ پر اپنا وقت آیا اور سعید بن معاذ نے میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے نبی علیہ السلام کو ہسایا حضور کا چہرہ خوش کیا اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا یہ ساری محفلیں یہ ساری بزمیں ہمارے پیسے خرج کرنا ہمارے علماء کا تقریریں کرنا نادخانوں کا نادخانی کرنا کاریوں کا تلاوت کرنا لنگر والوں کا لنگر پکانا دریاں بچھانا ان سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے اس واسطے میں جو بات کرنے لگا ہوں سعید بن معاذ نے حضور کو خوش کیا اور حضور کے غلاموں اور حضور کے دشمنوں کو للکارا سعید بن معاذ کی اپنی رگ کٹ گئی غزوہ خندق میں یہاں اکحل رگ ہے وہ کٹ گئی نبی علیہ السلام نے ان کا خیمہ مسجد نبی شریف میں لگوایا حضور نے فرمایا میں نبیوں میں جو آخری نبی ہیں تو میری مسید بھی آخری مسید فرمایا میں بعد نبی کوئی نہیں آنا تو میرے تو بعد کسے مسجد نبی کوئی نہیں بڑھنا مسجد نبی میری یہ کیوں کہ میں آخری نبی ہیں حضور نے اتھے خیمہ لگوایا انہ Han اور ہر نماز کے بعد حضور آ رہے ہیں فرما آتے ہیں سعید سناو کیا حال ہے اب سناوا کیا حال ہے ہر نماز کے بعد تو آلہ حضرت فرماتے ہیں سعید بن معاذ کیا کہتے ہیں جان عشقِ مصطفیٰ روز فضون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا و نازے دوا اٹھائے کے ہو سعید بن معاذ تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی ٹھیک نہ ہو یہ رکھ اس لیے کہ پہلے تو حضور کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے نا سعید کیا حال ہے اب تو ہر نماز کے بعد پوچھتے ہیں کیا حال ہے اب سعید بن معاذ نے دعائیں مانگی دو عرض کی مولا اگر تیرے عبیب سے انہوں نے جنگ کرنی ہے نا دوبارہ تو پھر میری رکھ ٹھیک کر دے پھر مجھے موت نہ دینا ابھی اور اگر تیرے عبیب سے انہوں نے پھر اس طرح نہیں آنا مقابلے میں تو پھر مجھے اسی رکھ سے شہادت دے دے لیکن ایک مسئلہ اور ہے بنو قریضہ کا فیصلہ جب تک میری آنکھیں نہ دیکھیں اس وقت تک مجھے موت نہیں دینی تُو نے یہ دو دعائیں سعید بن معاذ نے مانگی یہ رکھ جو ہے سعید بن معاذ کی بند ہو گئی نبی علیہ السلام گارت تشریف لائے اور اپنا جنگی لباس اتارنے لگے اتنی دیر میں جبریل آگئے جنگی لباس پینا ہوئے حضور نے فرمایا اب کیا پروگرام ہے نے کہا جی رب العالمین کا حکم ہے کہ بنو قریضہ کا پہلے فیصلہ کرے یہ حضرت سنائیں گے اور علماء آپ کو جمعے پر سنائیں گے کہ بنو قریضہ کا مسئلہ کیا ہے وہ اگر ان کا کامیاب ہو جاتا مشن تو مدینہ پاک میں ایک بندہ بھی نہ بچتا اتنا بڑا انہوں نے سازش کی رسول اللہ کے خلاف واقعا لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن پچھلا ان کا جو غداری تھی وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کتنی بڑی غداری کی نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بیجا حضرت سید عاشد صدیقہ فرماتی ہیں جب حضرت سعید بن معاذ میدان خندق کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے کاندے پر اپنے تیر رکھے ہوئے تھے اور نیزے اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور شیر پڑھتے جا رہے تھے فرماوے سعید ٹھہر جائے اتنی بھی جلدی کیے ٹھہر جائے اے انہیں دیکھ مارکہ پرپاہ ہونا رہا ہے جی آج موت آجائے تو کتنی سونی موت ہوں اے سعید بن معاذ جنگ دی طرف جاندے ہیں پڑھتے جا رہے تو سید عاشد صدیقہ فرمان دیا انہوں نے اسی پتہ میں انہوں نے دیا گلن سون رہی ہیں انہ سعید بن معاذ دے رکھ ٹھیک ہو گئی نبی علیہ السلام نے محاصرہ کر لیا بنو قریضہ کا جب محاصرہ ان کا ہو گیا تو انہوں نے کہا جی سعید بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے اور یہاں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا حضور فیصلہ کریں تو بچ جاتے انہوں نے کہا سعید بن معاذ فیصلہ کرے انہوں نے حضور دادر سعید بن معاذ دی طرح حضور نے صحابہ نو بیجے فرمایا سعید بن معاذ کو سوار کر کے لاؤ انہیں وہ سواری پر سوار کر کے جب لائے گئے تو حضور نے فرمایا اپنے سردار کے لئے کھڑے ہو جاؤ حضور نے ان کا استقبال کروایا اور فرمایا سعید یہ بنو قریضہ کہتے ہیں تم ہمارے بارے میں فیصلہ کرو تو سعید بن معاذ نیرز کی حضور ہو سکتا ہے میں وہ فیصلہ نہ کر سکوں جو رب اور رسول چاہتا ہے تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں آپ ہی فیصلہ کریں سنیں سعید بن معاذ کیا فیصلہ کرتے ہیں عرض کیجی میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو ان کی عورتوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مردوں کو زبا کر دیا جائے ختم کر دیا جائے نرم بات ہے کہ گرم بات ہے نرم بات ہے کہ گرم بات ہے گرم بات ہے گرم بات ہے نہیں ہے نرم بات نہیں ہے گرم بات آہ گرم آہ بھائی کوئی سمجھ آ رہی تو انہوں کہا تو خدا نے وہ بندے کو کہہ رہے ہیں بھائی تو بکے نہیں بیٹھے حضور تا غلام رجے ہوں بتا لگے نا بھائی بیٹھے ہو تسی جناب انہوں سمجھ نہیں آئی کہا میں کتے جا کے ماری یہ نرم بات ہے کہ گرم بات ہے یہ گرم بات ہے آپ نے سعید بن مواز نے جو فیصلہ کی تا تو حضور مسکر آپ ہے فرمایا سعید یہ جو فیصلہ تو نے زمین پر کیا نا یہ تو پہلے عرش پر ہو چکا ہے نرمی کہیں بھی نہیں ہے حضور تے دشمن ارکیڈی نرمی ہے باتشاہ اے نرمی تے حید دنمارک کتنے لکھ دی عبادی ہے پچھپن لکھ دی عبادی دنمارک دی اور نبی علیہ السلام دے خاکے بنا کے بزارج فروخت کر رہے ہوں اس تو وقت کے کائنات بغیرتی تو کوئی نہیں نہیں ہو سکتی اور جتنے بھی اُدھی ڈیری فارہ میں عرب استعمال کر رہے ہیں سعودی عرب دے اندر جناب وہ دے مکھن دے گی دے وہ جناب سارے کھان دے پہن میں آقا ہے جناب پشاب کھالا وہ تو چنگہ نہیں گستاخِ رسول دیا ڈیرییں کھاننا تو مطلب ہے بغیر مکھن تو تو ہڈیا روٹیاں نہیں لگ دیا اور انہی جرت کے میں اوئی بابا رسول اللہ دی توہین والے خاکے بازارج فروخت کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے اب ان میں کوئی محمودِ غزنوی نہیں ہے اب ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے اب ان میں کوئی تارک بن زیاد نہیں ہے امام الانبیاء علیہ دہیت و سنا کی تحوین اس طرح ہو اور امت مسلمہ جناب خواب خربوش کی طرح سوئی رہے ہماری سمجھ سے یہ بالہ تا رہے اے انہوں بزرگوں بابا تسی تو ہڈی اپنی جائی تو ہڈا سلام ہوئے تو انہوں در ہمیں ساڑھا بھی کہ تو ہڈی ڈیوٹی بھی ہے کوئی ایسا بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں تو ہڈی ڈیوٹی ہے سب منیاں کوئی ہے کہ ہڈی کوئی فقیرہ دی ڈیوٹی آپ نے ہڈیوٹی ہوں نہیں آنے جناب میرے کو تھے آگے ایک مسیدی کہتا ہے میں روحانی گورنر آلا پنجاب دا میں کہتا ہے میں عدر شعب المہد کہتا ہے میں روحانی گورنر آلا پنجاب دا میں کہا جیوٹی بھی نظیر نہ دورا ہے میں کہا جی چنگ گورنر آلا پنجاب چکی جو ہڈے بٹھائی آنے چنگ گورنر آلا پنجاب دا میں چنگی تو ہڈی روحانی گیا تھے تو بڑے بادشاہ ہو تو اونا پھر جوڑی اگلہ کیتے ہیں وہ صحیح کیتے ہیں سب اور سنانا آلیا نہیں میں پھر کچھ راز دی ہیں گلہ ہوں دی ہیں اونا میں نے جوڑی اگلہ سنائیاں اگل میں تو انہوں سنا دیتی بندہ وہ واقعی بڑا تکڑا سی انہیں میں نے انہوں کو سنا دیتی ہیں اور چنگیاں سنائیاں انہیں تھنڈا یخ کر دیتا ہے میں فقیر پھر فقیر ہوں دیتا ہے خاک سارا آنے جہاں رہا بہکارت منے گر اکبال کہندہ آئے نا پھٹے پرانے کپڑے آنے حکارتی نہیں نگاہ نا بیکھیا کا تینوں کی پتہ ہے جناب خاک ہوتے گڑا گڑا کچھ سوار انہوں نے تسلی بخش جواب دیتے انہوں نے کہا اس ملک کے اے اگسی کرنا ہے پھر جس طرح انہوں نے کیا انہی سو ترانوی دیگا گیا جس طرح میں نے انہوں کیا اسے طرح ہوا ہے ہر ہر واقعہ اسے طرح ہوا ہے انہوں نے کہا پھر اینج ہونا ہے پھر اینج ہونا ہے پھر میں نے نظر نہیں ہے اس طرح وہ ناز کے نماز طرح اچانکہ بیٹھے کہاں میں روحانی گورنر رہا میں نے دس سو تے سی توڑی ہیں گورنر رہا گیا انہوں نے پھر میں آیا کہا انہوں نے کہا اسی نواز شریف نے لیا ہوا ہے انہوں پھر اہوچے جتھییں پوانگیں پھر ملک تو بار بجوانگیں انہوں نے پھر یہ بھی کیا انہوں نے کہا پھر انہوں مافی دیلا ہوا ہے پھر اس طرح حضورت دربار رج جائے گا پھر مافی ملے محک ہو تو وہ تو بڑا محک ہو اب آدھیں ملے ہیں نہیں کدھر محک ہے تو میں کوئی چاہ پی کے نہ سکے اسی صرف آپ نے میں کوئی گلو دے نہ کر رہی نہ سکے آگے ساڑھے بستی کوئی دعا مانگو جناب کو بہرحال چنگل ہو اب بظاہر کوئی دا کچھ بھی کوئی نہیں سی اہمیں داڑی مبارکوں نے رکھی نماز پڑھی تھے نماز بڑھی عجیب طریقے نالوں نے پڑھی میں انہوں ویخدہ رہ گیا بہرحال میں جڑی بات کرنے لگا سعید بن معاذ نے فیصلہ کر دیتا امام الانبیاء علی تحید و سناب بعد سعید بن معاذ جدو واپس آئے تھے رکھ کٹ گئی پھر رکھ شروع ہو گئی ہون میں جلی گل کر لگاؤ سنو رکھ جدو جاری ہو گئی نا تو امام الانبیاء نے حد سعید بن معاذ دا چکیا اے حد خون جاری تو حضور نے اپنے اتھے رکھیا اللہ اللہ وہ سارا خون حضور کے چہرے تو لے کے ڈاڑی دے آ رہے صحابہ کہنے ہیں نسی حد پچھا کر دے حضور چک کے پھر اتھے رکھ لے تو دسونا کیسی فرمائے ساتھ توں ساڑھا چہرہ خوش کی تا سی نا میدان بدر اتھے رکھ جان دے تو توں ساڑھے دشمنانو دھمکیاں لائی ہیں وے کاج تیرا خون بھی اتھے اپنے چہرے تے لے کی محمد سے وفات ہونے یہ جہاں چیز ہے کیا اور حضرت عاشد صدیقہ فرماتی ہیں کہ بھئی حضرت صدیق اکبر اتنے روئے اور فاروق عاظم میرے اببا جی اور عمر اتنے روئے کہ میں اپنے اببا جی کی آواز نہ پہچان سکی اتنے دردناک روئے حالانکہ قریب گھر تھا میں دونوں کی آواز میں فرق نہ کر سکی یہ تو نیچے ہوا نا اور حضور نے فرمایا اے تزار شر رحمان لے موت سعید ابن مواز فرمایا جب سعید بن مواز دنیا سے گیا ہے تو اور شیلائی بھی ہل گیا ہے اب سعید بن مواز کہ گھر والے اٹھا کر لے گئے نبی علیہ السلام بعد میں ان کے گھر کی طرف چلے جب آپ چلے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے جوتوں کے تسمیں ٹوٹ گئے اتر گئے چادریں ہمارے کاندوں سے نیچے گر گئیں اے میں تاہیے چادر رہنا اوہیس رضا میں انہوں ملے نا کراچی اے میں انہوں گیا اے تو بعد میں گیا کراچی میں انہوں سلام نہیں سی لیا تھا ایسے وہ مولویوں کے بارے کو اچھے نظریات نہیں سی رہتا تو میں انہوں نے سلام نہیں لیا کوڑوں لانگے پھر اٹھ کے آیا کہنے ہاتھ شاہت بڑا تھلے میں کیتا ہوں اور تھلے رہے ہو یا چمیہ چمیہ میں کہا گل سن اہل ہے چادر میں انہوں چادر دیتی میں کہا گاڑیج پا اوہ مولوی تھے وہ مولوی ہوتا ہے میں کہا گاڑیج پا انہیں گاڑیج پائی میں کہا گاڑیج پیسے بھی دے سکتا اسی سو رو بیل لیکن میں تا چادر دان دیتی بھے حضور اپنے غلامانو سنہ خانانو چادر دینے بھے ساڑھا کوئی ویل ہے ناد خانو نا ساڑھا ویل کوئی نہیں اسی کہتے ہیں بھے ناد خان اہل سنت دے نمین دے مد پڑا نمین دے علماء ون توسی ناد خان ہاں جی نمین دے نہیں اہل سنت دے توسا ترجمانی اہل سنتی نہیں کر سکتے ہاں تسی ناد پڑھو لکھا تو لیکن تسا ساڑھے ساردہ تاج ہو لیکن تسا کہو کہ علماء پیر رہ کے اسی اتھے چڑھئے یہ نہیں ہو سکتا تسا تے بابا ایک جھٹکہ نہیں کر سکتے غیراندہ ایک جھٹکہ اے تے علماء ان جنا اب ستم کر دھراہ انہار آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں دھرائے تکبیر اللہ وردار رسال رسال حیدری دھرائی مولانا نیازی انہوں برفہ میں جلٹا ہی رکھے اگلے ہیں ایک کوئی بھی پاکستان دے ایک ناد خان نے پانچ منٹ برفہ جلٹا پچھلے نوی توبہ کر آگے کہا میرے پیوز ہی توبہ میں اندر ناد پڑھا دے میں حسن آڑی کال نہیں بچوں روہ ناڑی کال نہیں بات ہے بھئی جڑا اپنا منصب ہو بھوتھے رہو برفہ میں جب بابا لیٹا رہا انہوں نے کہا توبہ کر میں ختم نبوت نہیں انہوں نے کہا یہ ایک نیازی ہے آزاروں بھی ہوں تو نعرہ یہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے علامہ سید محمود احمد رزوی انہوں نے جناب کلے لے جا کے انہوں نے ریڑ دی ہڈی توڑ دیتی ساری جنگی باحج رہے بچارے ہیں آپ نے ٹی بی ہو گئی لیکن اس دے باوجود علامہ سید محمود احمد رزوی اسی طرح دلیر رہے جس طرح آخر دم تا جس طرح پہلے دن دلیر رہے اس واسطے علماء دہی کم ہیں اے اور کسی دے واسطہ روک کوئی نہیں جتوں اوکھا بیڑا آوئے دیں جو اور دلیری آ جانے امام الانبی آلہ تحییت و سناد اے نائے بن حضرت عصہ حضرت معاذ بن جبل حضور نے روانہ کر دے ہوئے ہیں اے ہی گل فرمائی فرمایا کہ خیال کرنا جا کے فرمایا میری تیری ملاقات نہیں ہوگی اے تو کہنے دینا ہم اتھے جام آدے مڑ کے نام آدے حضرت معاذ بن جبل حضور نے دسے ہوئی صحیح واپسی تیری میری ملاقات نہیں ہوگی تو انہاں کہا میں تو نہیں جانا جی میں تو مدینہ پاک بھی رہا نہ معاذ بن جبل چلے گئے اور آپ یمن چی سنت خبر پہنچی امام الانبیاء دنیا تو تشریف لے گئے تے انہاں دا ہی بات سیجر اتنا جگر جو اور ایک گل بھی یاد رکھو جانے حالے میں ربانی پریشان ہونا تھے حضور بھی پریشان ہو جانے حضور بھی پریشان ہو جانے پریشان ہی نہیں ہوندے بلکہ حضور اگر موقع کرم فرمان انہاں دیا جیل دیاں کوش نہیں ہے جبھی حضور تشریف لے ایک بات نہیں مولانا لیازی یہ میں نہیں ہوتا جناب انہاں دا جڑا کہنے ساں نا وہ پجاما بھی میں کوئی نہ پورا ہوندے سی انہاں دیا جیل آنے دا تے اوہ میں جیل سپریٹنٹ کہنے دا مولوی دودھا دا دا تیاری تیاری پھٹی جانا یہ تھے تے بڑے بڑے آکے سکڑ جانے تے میں انہوں کیا بھئی سکڑ دے جنم کر کیا بھئی انہوں کی پتہ ہے میں تے مانگ کے لئے یہ گل بھئی جڑا سکڑ ہے میں کیوں بھئی جناب اس واسطے جو امام الانبیاء آلہ تحییت و سنا کے دین کا خادم ہو اس کو خادم ہی رہنا چاہیے جو نادخان ہو آسان بن صاحبت نادخان ہن تے وہ نادخان ہی رہے خلافت تو تے نہیں آئے نا خلافت تو امیدوار پڑے آجی اوہد نادخان ہی رہے آجی بلکل اس واسطے اہل سنت و جماعت ایک بڑی غلط اسی انہوں اہمی جناب سر تے جس تیڑا مقام ہے اس نے اس مقام تے رکھو بس کی عادت اہل سنت و جماعت تے علماء دیئے انہوں تے پیچھے چلو گے تے کامیاب ہو گے ورنہ جیڑی صورت حال پڑھن دی جا رہی اے بچ نہیں انہیں کسے دی اے لوگ ہی اکے نکڑن کے تے پھر جناب توفان رکڑن کے ورنہ نادخان توفان نہیں رکھ سکتے ساری ساری رات جناب نادخان پڑھنے تھے صویر نماز دی کوئی نہیں جناب تھے ازانہ بھی کوئی نہیں تھے جناب جا کے جناب اے لوگ جناب لوگوں کو زکاة صدقات مانگ کے اینج کر کے تے دین تا جنڈا بلاند کرتے تے اہتنے لے جا کے اہتھے پاکتے تے یورپ تے سہرہ جاگے کر کے آنے انہ کو جڑوی اومن تے دین اتلاع دینے اس واسطے میں انہوں چادر دیتی میں گھر لے کر رہے ہیں انہوں چادر دیتی تے ناڑ میں کیا رسول اللہ چادران دیندے ہوں نے سن تے میں کہا انہوں گڑے چپا انہیں گڑے چپائی ہیں گھر تے میں گڑے چپا کے پھر ناتھ پڑی سے تے لوگا نے میں انہوں کراچی اے رسول اللہ تے امت دے ہم جے 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 ہو جا بھی ہیں وہاں اے گالا نہیں کہ ساڑی کوئی شاہ نے اسی تے آلہ حضرت تے درد تے کتے بھی نہیں بڑھ دے لیکن اے تے ہے نا کم از گم رسول اللہ تے نصبت تے اپنی جوڑ دے نا جا تے سعید بن معاذ عرش بھی الگیا حضور جا تو انہوں نے گھر چلے نا انہوں نے گھر وال تے صحابہ دیاں چادرہ نیچے گر گئی ہیں عرض کی تھی حضور اے سعید بن معاذ دا گھرتے اے کھڑیا تو اتنی جلدی کڑی یہ حضور نے فرمایا سنو اے مسلمان حضور نال وفا کرن دا گہم اے اکبال تھوڑی کی تھی بھکی محمد سے وفا توں نے یہ جہاں چیز ہے کیا حضور نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے فرشتے غسل کے لئے آسمان پر نہ لے جائے سعید بن معاذ کو صحابہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام اندر گئے نا جس کمرے میں تو حضور پاؤں بڑا دیکھ دیکھ کر رکھ رہے تھے اندر بندہ ہی کوئی نہیں صرف چار پائی پڑھی ہے سعید بن معاذ کی جب نبی علیہ السلام باہر آئے تو صحابہ نے عرض کی حضور بندہ تو اندر تھا کوئی نہیں تو آپ ایسے پاؤں رکھ رہے تھے بہت بڑا مجمع ہے تو فرمایا اللہ کہ فرشتے اتنے بیٹھے ہوئے تھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں اور صحابہ جو رسول اللہ نے جس انداز سے سعید بن معاذ کا جنازہ اٹھایا نا میں نے حدیث پاک میں نہیں پڑا کسی صحابی کا ایسے جنازہ اٹھایا حضور نے دو انوں پائے پکڑ کر ایسے جہاں رکھا جنازہ اور پیچھے صحابہ نے پکڑا حضور باہر لائے اور امام الانبیاء ساتھ جنازے کے تشریف لے جا رہے ہیں سعید بن معاذ کا جنازہ بالکل ادھر کر دے میں دے ہوگی دے صلاح ناد کے ساتھ سلام پڑھنا کیسا ہے ناد پڑھنے بھی جائے زیادہ سلام پڑھنے بھی جائے زیادہ کوئی پریشانی ہے کسی خدا نے وہ بندے حضورت سلام بھی پڑھے ناد بھی پڑھے درود جنج مرضی کرے نہ جیڑے اسی الفاظ حضورت جیڑے درود پڑھے جانے نہ جیڑے الفاظ وہ بھی رسول اللہ رو نظر آنے اے اور میں واقعہ دوسری طرف چلا جائے گا نہیں تو مہستی بھی دو نام جناب دو نظر آنے اے بیلکل کوئی پریشانی آری بات کوئی نہیں جیڑے مرضی کوئی پڑھے سلام پڑھے درود پڑھے گھڑے ہو کے پڑھے راتی پڑھے دیاری پڑھے لیکن سبھی گناہ ہوتے لیں جنا پڑھے اندر ہی پڑھے کیونکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی نیند میں خلل آتا ہے کیبل دیکھنے سے خلل نہیں آتا درود اور سلام سے خلل آتا ہے کیونکہ میں گئے مریض بڑے مریض تانگ ہوتے ہیں ایسے میں کہا جی درود لال مردہ تھا جلد مرندے ہو اور چاہیے تھا کہ یہ درود سن دیں مرے پہلے کہ گانے سن دیں مردہ خدا آتا شکر نہیں کر دا درود سن دیں مرے اے نہیں ہوں کدھی مرے ہی کوئی نہیں اس طرح دائیں فضول ساری کھانڈ بازیاں لوگاں بڑھائی ہیں خلل ہوتا ہے فلان ہوتا ہے امکان ہوتا ہے میں کہا جی کچھ بھی کوئی نہیں ہوتا تو آڑی اپنی دماغی خرابی ہے جناب درود شریف سے خلل نہیں ہوتی چیز میں بچے پڑھ رہے ہوتا ہے میں کہا کیاڑا بچہ پڑھتا ہے سارے پیو کیا بلتے بیٹھے بچے کی پڑھنا ہے سبحانس بات سمجھ آئی حضور نے پیار کرو اے نہیں میں کر رہا علمانو فری کر دینا مطلب سبی کرو جن میں تکے لال آجا اے میں ساکج کوئی نہیں لیکن اے ایک بہانے بنانے ہیں کہ لوگ کسی کے نماز میں خلل ہوتا ہے فلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا کانفرنسہ ساری ہیں جائزہ ناجائز ہے تو میلاد کانفرنس نہ جائز ختم نبوت کانفرنس انہوں نے نہ کی تھی بادشاہی مسجد فضل الرحمان نے اینج باما چھونکے کیا اینج کر گئے کہا لگا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف بولے گا ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں گے ہم اس کی زمان کھینچ لیں گے بزرگوں کے خلاف جو بولے گا اس کی ٹانگیں توڑتے ہو جو رسول اللہ کے خلاف بولتا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کھلا لیکن وہ اس کی قوم سنتی ہے میرے مثالے ایک گلوی ساٹھے لوگانو نہیں کہ مولانا نے بہت غلط بات کیا جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا ہی رہنے تھے جہاں کوئی لگا ہے بات سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بالکل ہلکہ پھلکہ ہو گیا تو منافقوں نے بات شروع کر دی انہیں کہا جی سعید بن معاذ کو یہودیوں کی بدعا لگ گئی یہ نہ کہ یہودی بند مروائز ہیں نا بنو قرآزہ دے انہیں کہے جی انہوں بدعا لگ گئی یہ بچارے دے جنازہ ہلکہ پھلکہ ہو گئی یہ بات چلتے چلتے امام الانبیاء تک پہنچ گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں سعید بن معاذ کو یہودیوں کی بدعا لگی سعید بن معاذ کو بدعا نہیں لگی بلکہ سعید بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے ستر ہزار فرشتے آئے ہوئے ہیں جناب جو آج تک زمین پر نہیں اترے تو سعید بھائی پچھلے سارے مہمان آئے ہو ذرہ دور دناللہ ہو تو انساء کے ناڑاللہ کوئی ستیا تھے تو ہی تھی جاگے ناڑے تکبیر اللہ وقت نہیں عجی نہیں مضایا نعرے تکبیر اللہ وقت عجی بھی نہیں نعرے تکبیر اللہ وقت نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے سعید بن معاذ کی قبر کھو دی تو کسطوری کی خوشبو آنا شروع ہو گا اور صحابہ کہتے ہیں ہم مٹی باندھ کر گھروں میں لے گئے خوشبو سمجھ کر جتے حضورت غلام نے جانا ہے وہ قبر بھی خوشبو دار بن جانا ہے لیکن ہووے سعید بن معاذ جا ہے حضورت نو بھی خوش کر رہے تھے حضورت دشمنہ نو بھی للکا رہے تو پھر قبران جو خوشبو آن دی اہمیں نہیں آن دی باندھ آپ ہوں ہوتے خوشبو ڈول کے جناب احمد ریلہ اور ہی دی قبر دے جانا ہے خوشبو آن دی پیجی اور باہر ہوتے میں ایک دن ہوتا گزرے تو ویسے میں مردارہ دی قبر دے نیڑے بھی کدنی گیا ہے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا نہ شمہ مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا خدا کی قسم ہاں جی کچھ بھی نہیں باہر ایک باہر مین روڈ پر نے لکھا ہوا ہے کہ تیرے گھنطربت پہ حجوم رہتا ہے میں اندر چلا گیا میں آقا ویک عدد سے ہی کتنا حجوم رہنے خدا دی قسم ایک بندہ بھی کوئی نہیں سی ہوتا ہے سمجھائیں اتھے قبر دے لکھیا اوہ موسیٰ خان جڑے ندر شیخ الحدیث اوہ دی قبر دے لکھیا شیخ شیخ عربی یا اللہ جنتج میں نو نبی دی غلامی دے بھی میں تاکہ میں تیرے نبی دی خدمت کرا میں آقا وے بڑا آرہی اسے پلیتا میں اوہ دے قبر دے کھڑ گئے انہوں کیا میں آقا وے بڑا کبینہ دنیا دے تا خدمت کی تھی کوئی نہیں لال جی آتے اور کب جنتج تو خدمت کر لی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میں نے کہا دنیا میں مانتا مانتا تو پھر دیکھتا کہ یہاں لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی بلکہ امام احمد رضا بریلوی تو یقین سے کہتا ہے کاشماشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام میں آگئے لکھن دی لوڑی کوئی نہیں سی کبر دے دنیا دے غلامی کیتی ہوں دی جناب آج اللہ تو آپو کبر دے مٹی ڈولی ادھی مرے نا موسیٰ بھی اخبار دے دیتا کبر دے خوشبو آتی ہے میں بھی چل گیا خدا میں مٹی بن کے ناڑ لے آیا پاپڑی پگڑی دے تو میں انتے پچھے بھولانے گا میں آگئے کہنے جی آپو مٹی ڈولی نیز علمہ خوشبو باپو کے دے بعد کہنے جی جے کبرہ جو خوشبو آن دی ہو بھی نا تو صدی آباد اے قوسر نیازی کال دا مولوی بھٹو دا وزیر قوسر نیازی اے نے کوکاف کے دے سے کتاب ایک لکھی روس دے سفر نامے تھے گیا تو واپس وہ میرے گوڑ موجود ہے وہ کہندہ جنہوں میں امام بخاری دی کبر تھے حاضر ہویا تھے مین گیٹ تو میں داخل ہویا تھے خوشبو آنا شروع ہو گئی یہ نہیں ہون دی کہ ایک دن جا کے بعد ختم ہو جانی ہیں جنہیں کبرہ جو خوشبو آن وہ کہندہ میں کیا اتنی خوشبو ڈول دے ہو تو سی امام بخاری دی کبر تھے بھئی ہے مین گیٹ تو خوشبو آ رہی داتا صاحب دی کبر مبارک دیکھی نا تسی اندر کبر مبارک دے دور ہے مین گیٹ تو بہت دور ہے اتھو کہندہ خوشبو آنا شروع ہوئی تھے میں کہا اتنی خوشبو ڈول دے ہو انہوں نے کہا نا آسا تک دی خوشبو لائی کوئی نہیں امام بخاری دی کبر تھے انہوں نے کہا پھر آکت ہو رہی انہوں نے کہا جدو دا امام بخاری انہوں نے دفن کی دہود دی کبر ہے جو خوشبو آ رہی کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوے کمیس اور یوسف استان ہے ہر ایک گوشہ کے نانے عرب توجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر حضور چاہتے ہیں سعید بن معاذ کی امی جان ساتھ ہیں پتہ ہے سعید بن معاذ کا شہادت کتنی عمر میں ہوئی ہے بتی سال یا تینتی سال بس اس سے زیادہ سعید بن معاذ کی عمر نہیں ہے اتنا پاکیزہ نوجوان اور جب آپ مسلمان ہوئے نا تو شام تک آپ کے قبیلے کا مرد عورت بچہ کوئی بھی نہیں بچا جو شام تک مسلمان نہ ہوگا آپ اتنے باقردار تھے اس جوانی میں تو آپ کی امی جان رو رہی ہے ساتھ جا رہی ہیں پٹ نہیں رہی ہیں رو رہی ہیں یا حضرت یہ فرق ہے پٹ نہیں رہی ہیں رو رہی ہیں سن تو رونا تو ہے رحمت ہے تو حضرت عمر تو انہوں پتہ ہے زل جا ہو جلال محمد حضرت عمر کہا بس کر مائی اور تو رونا ہی نہیں بس کر بڑا ہو گیا حضرت عمر حضور نے فرمایا عمر تُو چپو جا حضرت عمر تُو چپو جا قیامت تک جتنی ماں رویں گی جھوٹ بول سکتی ہیں ساتھ کی ماں جھوٹ نہیں بولتی ساتھ کی ماں جو کہہ رہی ہے وہ حقیقت کہہ رہی ہے وَيَلُ لِهُمِ سَعْدٍ حَزَامَتًا وَجَزَامَتًا مَاحید اس کے میں بڑی سبر تھے تو استقلال آلیاں تھے لیکن تیرے بغیر گزارہ مشکل ہے جملے نال کہنی جا رہی ہیں ساتھ کیا رہی ہے تو رمایا ساتھ Paige nursery اся کہہ رہی ہے یہ ہو جب پتر چلا جائے تر ماں وہاں کیوں میں زندہ رہن جا حضور احزoe 라یorith عمران تھی کہہ رہا ہے تو جدو نبی علیہ السلام انہ آذی قبر جترے اب دیکھیں وہ بات حضور احسائیہ نا اب دیکھیں کیا ہونے والا ہے رب بھی حسدہ بھائی رب بھی حسدہ بے نیازے ہوتے لیکن نہیں وہ اپنے حبیب دی غلامہ نار مہربانی فرمان دا جہاں ربی علیہ السلام قبر انور چوترے نا سعید بن معاذ دی تے آپ دی امی جان قبر تے کھڑ کے رو رہی ہیں تے حضور نے فرمایا سعید دی ماں ہن چپ کر جا ہن رو آج تک رب العالمین جنو ملیا حسدہ نہیں ملیا آج تک رب کسنو حسدہ نہیں ملیا تیرا پتر جدو پہنچا ہے دنوں حسدہ ملیا تے مانا کی بڑیا کہ سعید بن معاذ نے امام الانبیاء کو خوش کیا بدر کی طرف جاتے ہوئے حضور مسکرائے تو رب العالمین سعید بن معاذ کو مسکراتے ہوئے ملیا فرمایا سعید تُو نے ہمارے نبی کو ہسایا تھا آج دیکھ ہم تجھے ہس کے مل رہے ہیں ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ اور کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ کے ساتھ غلامی اور محبت میدان عود میں نبی علیہ السلام کو ابن کمیہ یہی لفظ ہے اہاں بھئی علماء ابن کمیہ ہی لفظ ہے جنہیں پتھر مارے ہیں رسول اللہ ٹھیک انہیں لفظ صحیح پڑے ہیں اس نے رسول اللہ پتھر مارے ہیں جی ابن کمیہ میں تہی پڑے ہیں میں علماء کو تصدیق کرا رہے ہیں کہ میں لفظ صحیح پڑے ہیں یا غلط بولنے نو امام شاہد سامنے امام ابو نیوشی یوسف نہیں بولے بولنے انہیں جنگوز انہیں حضور نو پتھر ماریا اور آپ دے جڑیاں کڑیاں نو ایتھیں فس گئی ہیں مسلمان توں تے میں بھی کدھی پتھر کھا دیا تین واس افسوس تی بات ہے جڑی میں کرن لگاں کہ مسلمان امیر تو امیر ہوندہ گیا دین غریب تو غریب ہوندہ گیا اے مسئلہ غریب آپ غریب ہوندہ گیا دین امیر ہوندہ گیا تے مسلمان آج امیر ہوندہ پہا دین غریب ہوندہ پہا اس واسطے بڑا خصوصناک بات ہے دین دی گل لاندے جائے مسئلہ چھوڑو جی نمازی پڑھنی ہے ہر بات کو چھوڑو جی دین میں یہ نہیں ہے چھوڑو جی دین میں یہ نہیں ہے یعنی ایسے جیسے دین کوئی بچوں کا کھیل بنا دیا ہے لوگا دین نبی دا وانگ یتیمون رووے تے کرلاوے کہتی میں دے تو ہی پتھر کھا دیا رسول اللہ نے پتھر مارے ہونے اتنا زور دا پتھر کہ اینج حضور دی کڑیاں ایتے دس گئی ہیں حضرت صدیق ایک پر رکے آئے تے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ انہاں کہا جناب سانو کو خدمت دا موقع دے ہو آج میں لانا آئے کڑیاں تے انہاں جاتاں زور لائے آئے بھی دند ٹوٹ گیا دوسرا زور لائے آئے بھی دند ٹوٹ گیا دو میں دند ٹوٹ گئے صحابہ کہنے کہ اسی آج تک وہ بندہ کوئی نہیں ویکھیا جیتے سامنے آئے دند نہ ہونے تے سونا ہوئے ابو عبیدہ بن جرہ دے دند اے تے اتنا سونا نہیں ہے دند ٹوٹ گئے تے اور سونا ہوگے یہ امام الانبیاء یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پر آدمی قربان ہو اقبال کہتا ہے امام الانبیاء علیہ تحید و سنا کے ساتھ جو آدمی ہے اس طرح کا پیار کرے نا پھر رسول اللہ کی برکت سے اس کو ملتا کیا کچھ ملتا ہے آخری بات میں کر کے غازی المدین شہید کی یہ چلتے چلتے یہ صحابہ کی باتیں تو بہت طویل ہیں نا آخری ہمارے اس پرے صغیر میں اے پچھلے دن ہے پچھلے سال کیڑی سانسی جی دو ہزار پانچ آمیر عبد الرحمن شہید چیمہ نہیں نجیش پانچ سی آہ پانچ سی عوضے اسی جنازے تے حاضر ہوئے تے جڑے جڑے بندے حاضر ہوئے انہا سارے نو پتا ہوتے خوشبو آئے آجی سارے نو خوشبو آئے میں نو تے آئیے میرے نار جڑے سان میں نو پچھا توانو ہی آئیے کہنے آہو جی آئیے توانو ہی آئیے کہنے آئیے او کدھی خوشبو آئی سارے نو پتا ہے کدھی خوشبو آئے چلو جی حضرت صاحب دف کے ساتھ نات پڑھنا کیسا ہے ناجائز ہے جل ختم بلکل ختم ہے چھاڑے علماء دا فتوہ موجود ہے ناجائز ہے یہ کوئی نو دین ہے دین اہل سنت و جماعت کوئی نرخانہ دازی کرنا چاہتا ہے تو اپنا سمان سمیٹ کے اور طرف چلا جائے رسول اللہ دے دین حضور دے دین دے وارث موجود علیہ وارثان دے دین نہیں بلکل دخت پڑھن دیجازت کوئی نہیں کوئی باہمیں گل کرے لو جی بعد میں دست دیتی جنہیں منادرہ کرنا ہے ایسی حاضر ہے یہی ہو سکنا ہے جنہیں گول کرنا ہے تم ہی حاضر ہیں گول وست ہے حضرت صاحب موقع کرتے ہیں مہت نہیں مہت ظاہر مہت قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں ایسی بات نہیں ہے ویسے میں حضرت نا بتاڑی کل کی تھی ویسے تیار ہوں جس طرح مرضی اس واسطے کے ایجڑی طاقت ہے نا اے ڈانڈ بیٹھ کانی طاقت نہیں الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دی طاقت اگر یورپ تا سی مقابلہ نہیں نا کر سکے ٹیکنالوجی نا تے کم از کم ساڑے بزرگ علمان میں علمان ہوں یہ دعوت فکر دین لگا توانو نہیں جو جو بزرگن ہے نوجوان علمان ہوں کہ بھائی اگر انہیں ٹیکنالوجی تے مقابلہ اسی نہیں کر سکے تے کم از کم ساڑے کو روحانیت تے موجود ہے نا یہ دا مقابلہ تے ہو رہا کی خیال ہے جی سادی بن نبی وقاس دریائے تجلے تے آئے پل کوئی نہیں تے اپنی روحانیت تے وکھائی نہ ہوتے اور میں آئے دریائے آسی پار جانا ہے تے ساڑے کوڑ جناب شایئے کوئی نہیں تے انو اللہ دا واسطہ رسول اللہ دا واسطہ تے عمر تے عدل دا واسطہ راہ دے دے تے راہ ملے یا کی نہ ملے جناب اے جتنے میں جہاد تا ہی کامیاب ہوئے گا جہ جہاد والے ناڑ پیار ہوئے گا اے جتنے بھی ہے کہ اندر ہے جہاد جہاد جودگہ میں مارنے فراد جدو تک رسول اللہ دے پیچھے مدد نہیں نہ آئے گی جہاد ہو کامیاب کوئی نہیں ہوتا ہاں جہاد ہے ہی نہیں تارک بن زیاد جڑا انہیں کشتیاں تھوڑیاں جلائیں دریائے کشتیاں انہیں تھوڑیاں جلا دیتی ہیں بار اپور کر کے اے تاریخ موجود ہے کہ جدو ستے اسینا دریائے دے اس کنارے تے خواب آیا انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صحابہ حضور صحابہ نال تلوار پکڑ کے دریائے عبور کر کے جا رہے دریائے کراس جدو رسول اللہ جا گیا تھے بڑا خوشی خوشی دریائے کراس کی تا کشتیاں چلا دیتی ہیں انہوں یقین ہو گیا کہ جدو رسول اللہ دریائے عبور کر گیا تھے اس فتح تھی علامات واپس نہیں آنا ہونا سی کہا ہمیں کشتیاں تھوڑیوں کوئی جلان دا دماغ خراب ہے کشتیاں جلان دا کشتیاں میں نہیں جلدی ہیں رسول اللہ دی برکت نال جناب حضور نے مردے نہیں جلائے کہا تھا حضور نے مردے زندہ نہیں کی دی میں کہا معبوب سبحانی کہا دی میں فوق مارا دی مردہ اٹھ کھڑا ہوں جو اللہ اللہ کہتو سری فوق مائتن لکاما بے قدرت مولا تالی فرمایا میں جو اس فوق مارا مردے نو تے اٹھ کے باج پاوے جناب معبوب سبحانی لیکن معبوب سبحانی نو منہ ناڑا ہوئے تتانا مو کٹیا جناب کام از کام یار کسی اتنا بھی تو انو سمجھ نہیں آدی بہا اسلام دا مبلے گئے ہو جا ہوں دا جو دی شکل بھی بندے ویک کی دی شکل بندہ ویک کے را جناب بے بھائزی بڑے یہ جنابی شکل ہی کھا ہے مائی اللہ مو کارا تے و جدان چٹے کرتا جا دو مائی اللہ تے بڑا عجیب و غریب لگنا سمجھ گا میرا اشارہ اس واسدہ حضورت غلامہ دے کمال ہی بات ہے جناب ساڑے مفتی صاحب علیہ الرحمن آجی خدا دی قصہ میں بعض دفعہ جدو گڑی تو اتر دے سن دو پوندی سے مفتی صاحب دے جاال نہیں سی جلی اتنے سونے سورج یہاں جو لیٹ پتا لگتا ہی بھی سورج انہ دے چہرے چی بڑایا جناب صدی آباد حضورت غلامہ دی ہے شاہ نے اسے ہم انہوں نے مطلب ہے سورج انہوں نے مطلب ہے کہ جی اسلام کا مبلغ ہے مہاگا جی اسلام دا مبلغ مولانا نیازی ہے اسلام دا مبلغ پچا چلتا ہے بھے کوئی شہر آیا ہٹ جاؤ پورے بزار ہے جو لوہاری داخل ہندے سنت آخر تک لوگ کہندے کوئی جنہ آ رہا ہے جناب مبلغ یہ ہو جا ہوتا ہے جناب دو سن فہم یہ ہے جناب مہمنا پتنی کےڑے پاس جناب کٹھا کی دن اسلام کا مبلغ گا ہے جناب یہ ایسا نہ رہی ہیں باتا نہیں بابا یہ تو انہوں میں صحیح حقائق داس رہا ہے اہل سنت و جماعت اپنا ہوش دے ناخن لگو اپنے اہل سنت و جماعت اپنے پہچانوں کی ایسا کون آ ساڑے وڑے کون سن ساڑی ایک پوری تاریخ ہے آمی ربط الرحمن شہید جیمہ دے جنازے دے میں گیا حاضری تھی لیکن اس تو پہلے غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ پاکستان دے میں جو پرچہ میرے گوڑ موجود ہے جڑا غازی صاحب دے خلاف کٹا گیا نیو ارار کرنی تھانے تے میرے حال پیٹ نمبر مقدمہ نمبر ہے تے کٹا نڑا مسلمان ہے لفصوص دی گلتے دسو لالج کتنی بری بلا ہوں دی رسول اللہ جد دشمن مار کے آن حضور دے غلام دشمن انہوں دے حضور انہوں 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 دے عبداللہ بن عنیس حضور نے عصا عطا فرمایا فرمایا یہ لے قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوگا تو نے اس کے سہارے پر چلنا ہے قیامت کے دن حضور نے ان کو عصا عطا فرمایا اور فرمایا قیامت کے دن میرے اور تیرے درمیان نشانی ہوگی آپ نے وسیعت کی تھی کہ میرے کفن میں اس کو رکھ دینا ہے رسول اللہ تو آپ نے غلاموں کو انعام دیں اور اس نے پرچہ کٹ دیا اور ایک بین و سطور اور بہت ساری باتیں ہیں اس کے مقدمے کے اندر اٹھ ہزار روپے لگیا جڑا وکیلاں کھا دا ملہ جی اے ننو پیار خالی اپنے چیف ناڑی ہے غازی المدین شہید ناڑ اے ننو کوئی نہیں سی پیار اٹھ ہزار روپے لگیاں کھا دا وکیلاں اس زمانے دا اٹھ ہزار تو سی جانتے تو ترہ ہزار ہوتے باپ نے بچارے نے بریاتے پندرہ ہزار پانچ ہزار جڑا مسلمانہ چندہ کیتا ہے غازی المدین شہید کا مقدمہ جب چلتے چلتے اس کو پانسی ہو گئی غازی المدین شہید کو پانسی کے آٹر ہو گئے اور ساری اپیلیں اس کی خارج ہو گئیں لیکن اہل اللہور ایف سے مجدد صاحب نے نہیں فرمایا یہ قطب البلاد ہے اہل اللہور کو یہ قیامت تک عزاز آسل ہے انگریزوں نے کہا کہ لہوری ہیں انہوں پانسی نہیں دینے دینے لہوری ہیں انہوں جیل توڑ دینے انہوں پانسی نہیں دینے انہوں میاں والی لے جاؤ میاں والی نے جناب انہوں سارے وڈیرے نے کہا کہ یہاں کوئی ہم گھڑ وڑ نہیں ہونے دیں گے آپ اپنی مرضی سے اس کو پانسی لگائیں یہ قیامت تک بدنمہ داغ ہے ان کے چہرے پر قیامت تک یہ بدنمہ داغ ہے ان کے چہرے پر اور لہوری ہیں دے بارے حضرت مولانا سید افتخار الحسن شاہ صاحب لکھا میں میاں والی جیلے سی تو اتھے میں انہوں مارن لگے بھئی شاہ صاحب لکھا ہے کہاں دے اللہ اور یہ جتنے بھی کانٹوٹے بدماش اس جیلے جباندہ ہے تو میں انہوں نے راتی قوالی چمٹا میں چارپائی توڑی سی لوئے دیتے میں ایک چمٹا وجہ آگے انہوں نے قوالی سناندہ ہوں دا سی افتخار الحسن شاہ صاحب فرمادین کئی جناب ہوتے کونج لگ سورہ یوسف پڑھ دے سنوئی رہائی ہوئے میں کوئی جیلے ایسے نہیں گزاری جاتی ہیں جیلی بڑے دلیری سے گزارے جاتی ہیں سورہ یوسف پڑھ دے سنوئی رہائی کوئی نہیں ہونے تو شاہ صاحب فرمادین میں انہوں نے راتی قوالی سناندہ سی جیمٹے آنا تو جدہ میں نے جیل مارن لگے سارے لاہوریہ کے آگیا انہوں نے کہا جنہیں پیر بادشاہ نے ہاتھ لائیا سی جیل دیاں کندر ڈھا دیا یہ جیل دیاں کندر آسی ڈھا دیا تو غازی علم الدین شہید وہاں پہنچ گئے فانسی کا حکم ہو گیا ماں ملنے کے لئے گئی آخری باتیں جی ماں ملنے کے لئے گئی تو غازی علم الدین شہید کی ماں رو پڑی ماں تو ماں ہوتی ہیں ہر کوئی جانتا ہے ماں ماں ہوتی ہے کسی کی بھی ہو ماں جڑی ہے وہ تو پتہ تائیں چلدہ جدو نہ ہوئے زندگی کوئی نہیں قدر کرتا ماں ہوتی ہے کوئی کرتا جی کوئی نہیں کرتا بس ٹھیک ہے فرماد ماں تو رو نہیں قیامت تک جتے بھی میرا ناو آنے ہے علم الدین دا تے وہ تیرا ناو ضرور آنے ہے وہ ماں کی ہو جائے اسی جیو نہیں ہو جائے پتہ جمعہ انیس سو انتیج فانسی لگی کتنا عرصہ گزر گیا کتنے سال اسی سال تو بعد اے میر پر دی سرزمین ہوتے اے چمک دے چیریں دی موجود گی اے جناب حضور دے غلامت دی موجود گی اسی سال تو بعد بھی غازی دی ماندہ ذکر ہو رہے کی نہیں غازی نے کہ اسی ماں کیامت تک جدو میرا نا آئے گا تیرا نا ضرور آئے گا اسے فانسی اسے جیل دی کوٹری وچ سبحان اللہ خلفاء راشدین کتنے ہیں اور کیا امام حسین امام حسن بھی پانچویں خلیفہ تھے یہ سوال حضرت اللہ مہربانی فرما کر اس کی وضاعت کریں امام حسن جڑن نا مولا علی دی خلافت مکمل کرن والے ہیں امام حسن علیدہ خلیفہ نہیں سمجھا ہی نا بات او چھے میں انہیں جڑی رہ گئی سینا خلافت اللہ میں نا آجن نبوت اس نو امام حسن نے ادھو مکمل کی تا اور اس تو بعد امیر امام حسن دی آتھو تے بیعت کر لی بس ختم اے آپ دی علیدہ خلافت نہیں او مولا علی دی خلافت دی ایسا ہے آجی آئل سنت دی ہی موقف ہے تجیڑا کوئی نمی اپنی شلی چھڑنا چاہتا لکھواری چھڑے اس نو دینگر کوئی غرض کوئئی نہیں آئل سنت دی ہی موقع امام حسن دی خلافہ امام حسن تے وراء لوران بابا تو دی انہ دی خلافت انا دی شانی وراء ہی بابا امام حسن جڑن میں سنای سی ن draw کہا لی امام حسن دی کیتے بھلا جی بدرال سنائی سی کیٹی بھلا نہیں نہیں حسنہ لی بات میں حضرت امیر ماویہ والی حضرت سیدنا امیر ماویہ دی جاتا سلا ہوئی نا تے لکھا روپاہ دین آئے امیر ماویہ سال تو بات جاتا دین لگے نا تے دل جی خیال آیا بھئی میں آخر ہندہ دا پتہ رہا نا اتنے پیسے کوئی کسی نو دین دا نظر آنے تے بہ گئے گلہ ہو دیا رہی ہیں جاتا حضرت امیر ماویہ روانہ اور لگے نا تے امام حسن انہوں دروازے تک چھٹن گئے جاتا چھٹن گئے تے آپ تے غلام نے اینج جتیاں رکھی ہیں امام حسن اندے سامنے تے آپ نے لکھا روپاہ جے بے جو کٹ کے نا اپنے غلام نو دے دیتے تے امیر ماویہ دی طرف دیکھا فرمایا یا امیہ نا ابن فاطمہ میں چاچا جی حسن نو دے کے تے کہہ دے وہ میں جناب ہندہ تا پترہ حسن تو اس خاندان تا بندہ ہے ساڑی جتیاں جڑیاں ستیاں کرے لکھا تا اس انہوں دے 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 جناب کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زارہ ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول غازی علم الدین شہید کو ملنے کے لئے بھائی ہسی تا سارے نو ملنے تا بے مثال مننے بابا اہل سنت میں میں امامنا کسے چہرے جو پریشانی نہیں ویک رہے نہ سٹیج ہے تو کوئی پریشان ہے نہ مجمج کوئی پریشان ہے اس واسطے کے میرے مو چو کوئی بدبو نکلے گی تو پھیلے گی نا دائم بھائی جب تو بدبو ہے ہی کوئی نیت ہے تو خوشبو ہوئی خوشبو ادھر بھی خوشبو ادھر بھی خوشبو ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود ان کے ہر وقت تو حالت پہ لاکھوں سلام ان کے ہر خوب و خسلت پہ لاکھوں سلام اب ہاں سیدھا لکھا سلام بھیجا ناڑے لوگ ہاں سا کوئی معمولی لوگ تھوڑے حضرت عمر بن عبدالعزیز نو حضرت قطادہ دا پوترہ ملن گیا نا حضرت قطادہ دا اوجنہ دی اکھ نکڑی تے حضور نے دوبارہ سلامت کی تی انہا کہا پوچھو اے منڈا کونے اے ملن آ گیا آپ نے نا بارو شیر لکھ کے اندر بھیجے عمر بن عبدالعزیز نو انہا کہا میرے کوڑو پوچھ دیو میں کونہ اَنَبْنُ الَّذِي سَالَتْ عَلَى الْخَدِّ عَيْنُهُ فَرُدَّتْ بِقَفِّ الْمُصْتَفَىٰ اَحْسَنَ الرَّدِّ فَعَادَتْ كَمَا كَانَتْ لِأَوَّلِ عَمْرِهَا فَيَا حُسْنَ مَا عَيْنِي وَيَا حُسْنَ مَا رَدِّي فرمایہ میں اس کا پوتا ہوں کہ جس نے حضور کی حفاظت کر دیو اپنی آنکھ کو قربان کر دیا تھا میرا تعارف یہ ہے مَا عَلَى الْخَدْ بِقِمِ مَا عَلَى الْخَدْ بِقِمِ مَا عَلَى الْخَدْ بِقِمِ مَا عَلَى الْخَدْ بِقِمِ تو آگے فرمایا لیکن حضور نے اس آنکھ کو واپس لوٹا دیا فرمایا واق تیری کیا بات اور حضور کے لوٹانے کی کیا بات عمر بن عبدالعزیز فرمان سرکاری جاری کیتا فرمایا فَلْ يَتَوَسَّلِ الْمُتَوَسِّلُونَ فرمایا لوگو ایسی باتیں لکھ کر مجد دیا کرو میں جلدی اپنی بارگاہ میں تمہیں بلالیا کرو ایسی باتوں کی قدر اسلام میں جب تک باقی رہی اسلام کی بھی عزت رہی اور جب یہ چیزیں شرک و بدت بنی دواج ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھر آئی کمی وقار میں اب کیا وقارا جب یہ باتیں سرمایہ عزت بنی تو اس وقت اسلام بھی دنیا میں عزت ہوا اور جب یہ باتیں شرک و بدت ٹھہری یہ بھی شرک ہے یہ بھی بدت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کی صورتحال موسیٰ علیہ السلام بھی غازی المتین شہید کو ملنے کے لئے جیل پہنچے قول العظم رسول غازی المتین شہید سے جب ملاقات ہوئی تو فرمایا میں موسیٰ قلی ملہ ہوں حضور آپ کیسے آئے فرمایا میں نے حضور کے دربار میں اکثر تیرا ذکر سنائے دن رات میں ہوں دن رات نہیں ہوں یہ چلے کام میں ہو جائے کر خود ذکر کر میرا غلام غلام موجود ہے تجھے بتانا ہی نہ پڑے وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھنے کے لئے آیا ہوں وہ کون بندہ ہے رسول اللہ جس کا اکثر ذکر کرتے اب غازی المتین شہید رحمت اللہ علیہ کی پھانسی کا وقت آ گیا جیل حمدہ نور حسین شاہ اللہ نے اُدھا خاندان مٹا دیتا غازی صاحب کو پھانسی جس صبح ہونی تھی نا رات کے وقت رسول اللہ تشریف لے آئے اور پہلے تو مولا علی کو بیجا فرمایا اس کو اٹھا کر لاؤ غازی کو غازی صاحب کو اٹھا کر حضور کی برگاہ میں لے گئے اور یار جہاں غوث اور کتب میلوں جگہ ملتی ہو غازی کو اپنے پیشانی چوم رہے ہیں یونکہ معمولی بات تھوڑی ہے اور حضور نے فرمایا غازی ایک صورت یہ ہے کہ ہم تجھے چھڑا کر لائے ہیں تاکہ قیامت تک کوئی یہ نہ کہے کہ تم کہتے ہو نبی مختارِ کل ہے تو اپنے غلام کو تو نہیں بچا سکتا ہم تمہیں چھڑا کر لائے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جاؤ تاکہ قیامت تک کوئی موزی میرے خلاف بات کرے تو اس کو پتا ہو مسلمانوں میں غازی جیسے جوان بھی موجود تو غازی المدین شہید نے جو بات کہی وہ یہ تھی مجھے خاق میں ملا کر میری خاق بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نہیں مجھے واپس بیجیے غازی المدین شہید واپس آ گئے جس صبح فانسی ہونی تھی نا رات رسول اللہ نے ہاتھ رکھا اس کے سر پر ایسے تو غازی جھومتا ہوا پھر فانسی کے پندے تک گیا حضور نے مجھے تسلی دی فرمایا وہاں تک جانا آپ کا کام ہے آگے سنبھالنا ہمارا کام ہے غازی المدین شہید وہاں پہنچ گئے فانسی ہو گئی اور اس کے بعد غازی صاحب کو لاوارسوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری ان جیسے لوگوں نے مل کر سید عبیب شاہ صاحب پیر جد سید جماعت علی شاہ صاحب سارے حضرات ان لوگوں نے مل کر غازی کا جسم مبارک پھر واپس لاہور میں اور چھے لاکھ افراد نے جنازے میں شرکت کی اس زمانے میں چھے لاکھ افراد اور جو بزرگ موجود تھے نا آپ بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں بڑے بڑے لمبے باس پلیا کہ بانس کو بھی ہاتھ کوئی نہیں لگا سکا جو جس نے بانس کو ہاتھ لگایا وہ بھی بڑا خوش نصیب تھا اتنا آپ بھائی بتائیں یہ ہاتھ ہوچیں اے انارکلی ایک ساڑھا بڑا لطیفہ بڑے ہیں جنازے گزر دیں نا میانی صاحب اوہ جنازہ چکی تھا دھکاندار نو شوق چڑھا کندہ دہندا اوہ بچارہ کندہ تا دے بیٹھا پھر دوبارہ ہوتا نیڑے کوئی نہ ہے تو انہیں آکے جا کے چرپائی رکھ دیتی انہیں گیا اوہ میں انا نہیں مارے آئینو با خدا نے اوہ آپنا سبھاڑا ہو میں تے سواب آز تے دس قدم چلیا اے بالکل اکی کی واقع ہے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جنازے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں لیکن جنازے اٹھانے کے لئے لوگ ترستے ہیں وہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اس کے لئے کام چاہیے مرنا تے آئے کے نہیں لیکن مرہ غازی علم الدین شہید جیب اللہ آمیر عبد الرحمن شہید چیمہ جیب اے جنازے اٹھے اٹھ گیا تابوت ہسی ویک دی رہا تھا لوہ ہاتھی نہ پہنچے پتہ نہیں کنے چکلے تابوت بندیاں تھا ہاتھا تو اٹھا ہی رہا آمیر عبد الرحمن تھا تو منظر ہسی خود بھیکیا اور پھر انیس سو پانچ تھے جڑے پوری دنیا تے تصویران تھا مقابلہ ہویا اوہ تابوت جڑے آمیر عبد الرحمن تھا اینج ہتھاں تے چکیا ہے ایسی نا پوری دنیا تو سونی تصویر ہوئی میں کہو تابوت اتنا سونہ ہے جڑے اندر لیٹے ہویا اوہ کتنا سونہ ہونا ہے آشکان اوہ زخوبہ خوب تر خوش تر ہو زیبہ تر ہو محبوب تر حضور کا غلام ہو تو پھر ساری کائنات سے خوبصورت ہو جاتا تو غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اللہ اور میں لائے گیا دو جنازے ہوئے عامر عبد الرحمن کی بھی دو ہوئے لیکن اللہ کی شان میں وہ آبیاں جاں قبضہ کر لے اہتے چھوکیاں ستنا سارے ہیں اے جناب چاروں طرف جناب ہیں پتہ لگے اسی غلامان مصطفیٰوں نے لیکن وہ اللہ بڑی کوشش کی تھی دیکھا پیر بھی اسی پر آئیے جنازہ لیکن جنازہ تھی جنازہ تو دروں میں لیسی گستاخ آشک دا جنازہ پڑھا سکتا نہیں پڑھا سکتا سبھی کر توڑ دیتے جناب سٹیج توڑ دیتا لیکن جنازہ نہ پڑھا سکتا جنازہ بھئی کیسے پڑھا سکتا ہے گستاخ وہ تو آگے آشک رسول دا جنازہ ہوئے تھے گستاخ تھے ویسے غراب پوڑھا رہا ہوں گا اس واسطے غازی المدین شہید تھی بھی دو جنازے ہوئے تھے یہ تھی بھی دو جنازہ ہوئے آخری جنازہ پڑھانے کے لیے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو پڑھان واسطے پہنچے نا تھی سید صاحب پتا ہے کون سید دیدار علی شاہ صاحب آلہ حضرت خلیفان تھی آپ تھی جدو دلی دروازے راندے سن وڈی ہی دوتے ایک سندھا لوگاں ڈایا تھے وہ ادھا گٹے تھے اٹھ کے نصب پہ آپ تھی کرامت ویجے گل لکھی ہوئی بھے آپ اٹھ کے نصب پہ سید صاحب کو لوگ آئے انہا کہا حضور ہوتے حرام ہو کے گر جائے گا ہوتے حرام ہو جائے گا ہوتے اتھا گردن کٹی ہوئی تھی نسی جا رہا فرمایا جا کہ انہوں کب وہ دیدار علی شاہ کہندہ رک جا تو لوگاں کیا دیدار علی شاہ تھی انہوں کہندہ رک جا ہوتی رک گیا سندھے حضور تھی غلامہ نو بھی جان دیتے حضور تھی شان تھی براول برای جناز سید دیدار علی شاہ صاحب کو ایک لڑکا پڑھ دا تو وہاں جا کے وہابیوں کو داخلہ لے لے آنا تو وہابیوں پوچھے آپ کو کیا نام ہے انہوں نے کہا جی میرا نام غلام رسول ہے انہوں نے کہا استغفراللہ یہ تو مشرقوں والا نام ہے انہوں نے کہا جی پھر کیا ہونا چاہیے انہوں نے کہا جی جناب میرا انہوں نے نام بدل کے غلام رسولوں عبداللہ رکھ دیتا سید صاحب نے پتہ چلے تھے سید صاحب نے انہوں رکھا لکھا جس طرح دوسری میں انہوں نہیں لکھا یہ جائے انہوں نے رکھا لکھا لکھا سید صاحب نے سید صاحب نے اس طلب علیہم انہوں رکھا لکھ کے بیجا فرماؤ غلام رسولوں منکر ہوئے جا پڑے ہو عبداللہ تے جینا ہو سی غلام رسول کمیں بن سی عبداللہ تو حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنازہ پڑھانے کے لئے آئے تو جب مسلح پر کھڑے تھے غش کھا کر گر پڑے جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا فرمایا میں نے پہلی صحب میں امام الانبیاء کو کھڑے ہوئے دے انہوں نے تھے گل کر دیں جی پھر حضور نے ان کے پیچھے جنازہ پڑھا میں آگا پاگل دیا پتراج اس سے واسطے تو بے ہوش ہوئے بھئی تو سی اتنی دیر پہ ہوش رہو ہوا اسی اپنا پڑھ کے جا رہے ہیں اتنی اکل بھی تھے کوئی نہیں بھئی دیدار علی شاہ بھی ہوش کیوں ہیں اتنی دیری تو ہی نے بیتاتا علی عجویری حضور نے پیچھے کڑے ہوئے خاجہ مہین الدین جو جی حضور آئے تھا پھر کوئی ولی رہ سکتا سی ہوتے اتنی دیر حضور پڑھا کے تشریف لے گا بعد سید صاحب پڑھان دے رہے فرمایا ہون پڑھان دے رہو میں جا رہے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا آخری بات جی جب سال کے بعد پھر ہندووں نے اجتماع کیا سال کے بعد ہندووں نے اجتماع کیا اور جناب وہ کتاب جو ہے نا سٹیج پر چڑھ کر انہیں ایسے پھر اس کو کہا کہ مسلح کیا سمجھتے ہیں کہ راج پال کو ہم نے مار دیا اس کو ہم دوبارہ چھاپیں گے جب ایک ہندو نے یہ بات کی نا تو ایک مسلمان اس نے دوتی باندھی ہوئی بالکل جٹ نہ حافظ نہ کاری نہ عالم نہ کوئی کچھ بھی نہیں مجمن و چیردویاں دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی سمجھائی نا بات دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی سمجھائی نا جناب مجمن و چیردویاں کلہ مسلمان سٹیج دیا چڑھیا اوہن جناب لالے اہم کمی جان انہیں کہا اے سٹیج دے چڑھ کرو تا ہو باب کیا مظلم کبھی آوارہ و بے خانمائش کبھی شاہ شہان و شیروائش کبھی مہدہ ہمیں آتا ہے زرہ پوش کبھی اریان و بیتے گو سنائش اہم جناب انہیں کہا اوہے لالے ہو انہیں کہا اوہے لالے ہو تم کیا کہتے ہو کہ ہم دوبارہ اس کو چھاپیں گے تو سنو عام نگازی علم الدین شہید کو دفن کیا ہے جس چھوڑے سے اس نے مارا تھا وہ چھوڑا باہر رکھ کر گیا ہے نے فرمایا جو تسی دوبارہ چھاپیا تو پھر حضرت چھوڑے نہ دوبارہ تو انہوں نے کٹ دے آنگے اس طرح رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے اور قیامت تک حضور کے غلام یہ گردنیں کٹی نہیں تیرے آلہ حضرت فرما دیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا اور سر کٹاتے ہیں دوام و استمرار فرمایا یہ بدر میں ہی نہیں کٹے عہد میں ہی نہیں کٹے فرمایا یہ قیامت تک کٹتے رہیں گے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے و آخر دعوان آن الحمد